ہالو ایویوان ویلکم ٹو می چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے پرنس اور میرے چینل پر آپ پہلی بار آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور سے کر دیجئے گا تو ابھی آج کا جو ویڈیو ہے نا میں نائٹ کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں مطلب رات کا ٹائم ہے اور میں یہاں پر کھانا بنا رہی ہوں تو کھانا مجھے زیادہ کچھ بنانا نہیں ہے کیونکہ سام کے ٹائم تھوڑا بہت ناستہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے قارن مجھے بہت کم ہی بھوک لگتی ہے تو ان لوگوں کے لئے میں بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے بنائی ہے اپنی لئے چائے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے چائے میں نے آج گلاس میں لی ہے تو چائے میں نے نکال کے رکھ لی ہے جب تک چائے تھنڈی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا میں آٹا لگا لیتی ہوں تو پٹا پٹ سے روٹیاں بنا دوں گی اور سبجی وغیرہ تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے اور آج نا چاول کسی نے نہیں کھایا میرے گھر میں کہ ہمیں کیا بتاؤں میں نے بلکل بیسے بہت کم ہی بنایا تھا لیکن پھر بھی نہیں کھایا سب نے روٹیاں روٹیاں کھا لی ہیں تو پہر میں تو چاول پورا کا پورا بلکل ویسے ہی رکھا ہوا ہے کوکر میں اور اس لئے میں نے چھوٹی سی گلاس سے تھوڑا سا ہی بنایا تھا اور سبجیاں رکھی ہیں کچھ سبجی ابھی ہے مطلب سبجی جو ہے وہ بنانا نہیں ہے اس وجہ سے میں صرف روٹی ہی بنا رہی ہوں ان سبجیوں کے ساتھ روٹی کھا لیں گے اور چاول کو میں کروں گی فرائے تو چاول کو مطلب صرف سمپل فرائے کروں گے کیونکہ سبجیوں دال بھی ہے سبجی بھی ہے تو سب کے ساتھ نہ ہو جائے گا تو جب کھانا اتنا سارا رکھا ہونا تو پھر میں نہیں سوچتی ہوں بنانے کا ویسٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ اب سو بے کا ہی تو ہے تو وہی کھا لیں گے اور ہو بھی جائے گا کیونکہ ابھی ناستہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت لے لیتے ہیں نا تو اس کے کارن پھر تھوڑا کم ہی کھایا جاتا ہے تو دیکھئے چاول میں دکھا رہی ہوں میں نے بلکل چھوٹو والے ککر میں بنایا تھا چھوٹے سے گلاس سے تو اس لئے میں نے زیادہ بھی نہیں بنایا تھا اچھا ہوا تھا میں نے زیادہ نہیں بنایا اور یہاں پر نا میں بس اس کو اچھے سے تھوڑا سا فوڑ لوں گی مطلب یہ جو کنکی ہیں چاول ہی بول جاتی ہوں میں بار بار مو پہ آ جاتا ہے جو کنکی ہوتی ہے چھوٹے والے چاول کھنڈا بولتے ہیں جن کو تو وہ ہے نا تھوڑا سا ایسا رہتا ہے کہ جب ککر میں بناو نا تو یہ کھٹے ہو جاتے ہیں یہ کھٹے رہتے ہیں ایک دم کھلے کھلے نئی بنتے ہیں تو ککر میں ایسے ہی بنتے ہیں اگر میں گنجی میں بناتی ہوں تو اس میں بلکی کھلے کھلے سے بنتے ہیں تو اس لئے میں ان کو تھوڑا سا فوڑ دے رہی ہوں اچھے سے تاکہ دانے دانے الگ ہو جائیں اچھے سے تو ابھی دیکھیں یہاں پر میں نے چڑھا دی یہ کڑھائی اور اسی کڑھائی میں میں بس فٹا فٹ سے چاول جو ہے وہ فرائے کر دوں گی صرف جیرہ ڈال ساری رائی اور کری پتہ ڈال کے کیونکہ دال کے ساتھ کھانا ہے تو اتنا ہی سمپل اچھا لگتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے پھر تو دال چاولنا بہت بڑیاں لگتا ہے اگر اس طریقے سے چاول بناونا خاص کر میرے ہزبین کو ایسا چاولنا بہت پسند ہے اور دال اگر رکھی ہو تو وہ دے دونا تو وہ کھا لیتے ہیں چاول ایسے چاول کے ساتھ تو دیکھیں میں نے تھوڑا سا جیرہ بار بار جیرہ بول رہی ہوں رائی ڈالا ہے اور اس میں ڈالا ہے بلکل تاجہ والا کری پتہ تو میرے پاس رکھا ہوا تھا تو وہ خراب بھی نہیں ہوا سوکھا بھی نہیں ہے اور اچھا فریس ہے ابھی کیونکہ میں نے پہنچ کے اس کو اچھے سے ملکل پورا پانی جو ہے نا سوکھا کے اور ڈب بھی میں بھر کے رکھا تھا نا میں دیکھا نہیں پائی ہوں بہت اچھے سے ہے ابھی اور یہ اس طریقے کا چاولنا اتنا ٹیسٹی اور اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ اس میں تھوڑا سا میں نے نمک بھی ایڈ کیا ہے تو اس میں نمک بھی ڈال دو تو بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کو ایسے ہی کھا لیں گے بینا کسی سبجی ڈال کے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ چاول سوکھا ہی نا بہت اڑیاں لگتا ہے میں کبھی کبھی ایسے ہی کھا لیتی ہوں تو اس میں صرف حلدی بس نیڈلی ہے باقی رائی سے اگر اس کا تڑکہ لگاؤنا چاول کا تو بہت بڑیاں لگتا ہے ملدہ فرائی کیا ہے میں نے رائی سے تو اچھا لگتا ہے تو دیکھئے چاول جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے ابھی میں کڑھائی سے نکال کر اور تھالے میں نکال لوں گی تو اس سے کیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو جائے گا جلدی سے کیونکہ اب بس کھانا جو ہے نا میں دینے ہی والی ہوں تو یہاں پر میں نے سوچا بھی چاول جو ہے وہ فرائی ہو گئے ہیں اور پھر میں نے سوچا تھوڑی سی سبجی بنا دیتی ہوں میرے آزبین کہنے لگے کہ تو ایک کام کرو تھوڑی سی سبجی بھی بنا دو جب میں چاول فرائی کری رہیتی نا تو پھر میں نے سوچا چلو اسی کڑھائی میں دوسرا برتن گندہ کرنے سے اچھا ہے سی میں بنا دیتی ہوں تو بہت ہی سیمپل سی ایسے ہی آلو والی سبجی میں بنا رہی ہوں ایسے ہی کٹے والے آلو تو دیکھئے میں نے تھوڑا سا تیل لیا تھا اس میں میں نے رائی اور زیرہ ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے پیاج ڈال دی آدھی آدھی پیاج تھی باریک کٹی ہوئی تو دیکھیں پیاج ڈال دی اور اس کے بعد میں نے آلو ڈال دی ہے آلو تھوڑی سے بڑے بڑے تکڑوں میں ہی کاٹ کر ڈالے ہیں کیونکہ بیسے بھی یہ بہت جلدی پک جاتے ہیں آلو تو کیونکہ پھر وہ زیادہ چھوٹے کر کے ڈالو تو ایک دم میسی ٹائپ کے ہو جاتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں تو اس طریقے سے بھی سبجی ایک الگ بنتی ہے ہم آلو کو پورا میس کر کے اور آلو کی تری والی سبجی بناتے ہیں وہ ایک الگ ہو جاتی ہے اور یہ والی جو سبجی ہوتی ہے یہ بھی تھوڑا سا الگ ہی ٹائپ میں دیکھتی ہے تو میں نے نمک ڈال دیا ہے تاکہ جو آلو پکنے کا پروسس ہے وہ تھوڑا جلدی ہو جائے نمک سے تھوڑا سا جلدی پک جاتا ہے آلو تو دیکھیں یہاں پر میں بار بار چیک بھی کرتے جا رہی ہوں تاکہ جلے نا اچھا یہ ہے کہ ایک بات ہے جب بھی میں لیفٹوبر کھانا جو ہے بناتی ہوں بچے جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ میں سے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ باسا کھانا نہیں کھایا کری دی دی کیونکہ صحیح نہیں رہتا ہے تو پر یہ بھی ہے نا ملہ اتنا زیادہ ویسا نہیں رہتا ہے کھانا آپ لوگ تو خود سمجھ سکتے ہو صبح سے سام تک کا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور صبح کا سام کو سام کا صبح تو کھانا بچی جاتا ہے کتنا بھی کم کونٹیٹی میں بناو تو بھلے ہی وہ ہی سوچ کر بناو کہ ہم دو لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں لیکن بچی جاتا ہے وہ ایسا ہو ہی جاتا ہے پرفیکٹ کبھی نہیں بنتا تو نا ابھی ابھی کیا بسے یہ تنکہ تنکہ بچا کر ہی چلنا پڑتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں تو بیسے بھی میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں جیسے تھوڑی بہت بچ جاتا ہے نا تو ہم کھا لیتے ہیں ویسٹے نہیں کرتے ہیں کھانے کو اور یہی میں آپ لوگ سے بھی بولوں گی کہ مطلب جو ایک ان ہوتا ہے نا اس کی ہمیں بہت ریسپیکٹ کرنی چاہیے بہت زیادہ اس کو مطلب یہ نہیں کہ آ گیا ہے تو فیک ہے میں ایسا سوچتی نہیں ہو اور نہ آپ لوگ کرتے ہوں گے پر جو بھی کرتے ہوں گے تو آپ لوگ پلیس تھوڑا بہت مطلب ایسے سوچا کریں اور واقعی یہ رہتا ہے کہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس انہ دیوتا کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں کتنی محنت سے آتا ہے اور کیسے کماتے ہیں دونوں مطلب سبھی لوگ ہزبینڈ ہو چاہے وائپ ہو ایک آدمی ایک عورت دونوں جن کیسے کر کے کماتے ہیں کیسے آتا ہے اور بہت محنت کرنے پڑتی ہے سچ بتاؤں تو انسان نہ کبھی کبھی پیٹ بھرنے کے لئے پیٹ کے لئے چوری تک کرتا ہے تو سوچئے بہت اہمیت ہوتی ہے اسی لئے بہت مجھے اکھرتا ہے جب بھی میرا کھانا تھوڑا بہت ویشٹ ہوتا ہے یا مطلب ایسا ہو جاتا ہے اچانک سے میں نہیں رکھ پاتی ہوں یا خراب ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں مجھے بڑا گلٹ سا محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آج کیسے ہو گیا یہ کیسے گلتی ہو گئی تو بہت زیادہ میں کوشس کرتی ہوں کہ میں نہ بلکل کھانا بلکل بھی ویشٹ نہ کروں اور آج کل تو روٹیاں میں اتنی ہی بناتی ہوں جتنی ہم لوگ کھا سکیں اور ایک آد اگر بچ گئی تو وہ بات تلگ ہو جاتی ہے باقی اتنی ہی بنتی ہیں کہ ہم ختم ہی کر دیتے ہیں اور سبجیاں وغیرہ ڈال وغیرہ بچ جاتی ہیں تو وہ ہم میں کچھ نہ کچھ اس کا ناستے میں یا کچھ نہ کچھ ایسے بنا لیتی ہوں تو جاکی ویشٹ بھی نہ ہو اور اس سے کیا ہوتا ہے نئی نئی ریسیپی بھی بن جاتی ہیں مطلب اسی لیفٹوور کھانے سے کچھ نہ کچھ ٹرائے کرتی رہو تو ہمیں سیکھنے بھی مل جاتا ہے کوئی کوئی چیزیں اور پھر میں اس میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی اب بھائی جس کے پاس زیادہ ہے تو وہ پھیک کی سکتا ہے یا کہا سکتا ہے وہ تو اس کی مرجی ہے ماں کی میری سوچ جیسی ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور دیکھئے کھانا پینہ ہمارا بن گیا تھا تھوڑی تھوڑی چیزیں بہت ساری ہو گئی تھی کچھ کچھ صبح کا تھا کچھ ابھی کا تھا تو تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے ایسے ہو ہی جاتی ہے تو زیادہ میں آپ لوگوں کو دکھائی نہیں اور کچھ کھانا ہماری ممی بھی دے دیتی ہیں ساسو ماں رات کو کچھ سبجی یا دال کچھ بھی ہوتا ہے دے دیتی ہیں تاکہ کھا لیں تو اس لئے رات کو تھوڑا سا مطلب ایسا ہے کہ کم ہی کر کے میں بناتی ہوں اور جب نئی ہوتا تو پھر پورا ہی کھانا بنانا پڑتا ہے اور کھانا بن گیا تھا کھا پی کر میں نے کچن جو ہے وہ ساپ بھی کر دی ہے بھڑیاں سے اور میں نہا کر بھی آ گئی ہوں اور نہانے کے بعد میں پیوں گی کافی تو ابھی رات کے بج رہے ہیں بارہ بارہ بجنے میں ساعت پانچ مٹ کم ہے تو ابھی نہایا ہے اور پھر اس کے بعد گرمی گرمی ہو رہی نا بہت زیادہ امس والی اس لئے میں رات کو تو ویسے بھی میں نہاتی ہوں تو میں نے نہا لیا اور ابھی میں نے بلیک کافی بنائی ہے یہ ایک برطن اور گندہ ہو گیا اس کو بھی تورند کے تورند ہو کر میں رکھ دوں گی اور تھوڑا سا کام کرنا اس لئے میں نے سوچا تھوڑی سی کافی پی لیتی ہوں تو رات میں بلیک کافی پیتی ہوں رات میں پی کر اور تھوڑا سا کام کروں گی پھر اس کے بعد میں سو جاؤں گی تو چلیے فرنس آج کے ویڈیو میں سی کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ سبی کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب بھی میرے ہس بین دیکھئے ٹی بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی نئی سوئے ہیں کارتک سو چکا ہے تو چلیے فرنس میں ملتی ہوں آپ سے اپنی ناشٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you bye bye